حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں خوشام دید حکیم لکمان کا کہنا تھا کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار چھوارے والے دودھ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کبھی بھی جسم میں کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں آتی آج کی ویڈیو میں آپ کو دودھ چھوارہ استعمال کرنے کے ان فائدوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں زیادہ تلوک نہیں جانتے اور ساتھ میں آپ کو دودھ چھوارہ بنانے کا صحیح اور روایتی طریقہ بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے دودھ چھوارے کو کس وقت اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں دودھ چھوارے کو استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غلط وقت پر غلط طریقے سے اور غلط طرح سے دودھ چھوارے کو بنا کر استعمال کرتے ہیں جس وئے سے انہیں دو چھوارے استعمال کرنے کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا اس لیے اگر آپ بھی دو چھوارے کو استعمال کرنے سے مکمل اور بھرپور فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تو پیارے بہن بھائیو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خجوریں کتنی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں اور ان کے اندر کتنی زیادہ غزائیت پائی جاتی ہے خجور کو جب ڈرائے کیا جاتا ہے تو وہ چھوارا کلاتا ہے یعنی چھوارا بنیادی طور پر ڈرائے خجور ہے چھوارے خجوروں کو خوش کر کر ہی تیار کیا جاتے ہیں لیکن پھر بھی چھوارے کے اندر خجور سے کہیں زیادہ طاقت غزائیت اور افادیت مجود ہے اور خاص کر جب چھوارے کو دودھ میں شامل کر کر دودھ چھواروں کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں رہتا لیکن چھوارے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمی اپلا دی گئی ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بچیوں کو چھواروں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چھوارے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اور اگر بچیاں چھواروں کا استعمال کرتی ہیں تو وہ بہت جلد بڑی ہو جائیں گی جو کہ سرہ سر غلط بات ہے جس طرح ہر عمر کے افراد خجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ہر عمر کے افراد پھر چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں چھوارے کا بھی استعمال کر سکتی ہیں بچیاں اگر چھوارے کا استعمال کرتی ہیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ جلد بڑی ہوگی چھوارے کے ویسے تو بیشمار فوائد ہیں لیکن جب چھوارے کو دودھ میں شامل کر کر دودھ چھوارہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے تو کوئی بھی دوسری غزہ دودھ چھوارے کا مقابلن نہیں کر پاتی اگر آپ محض کچھ دن دودھ چھوارے کا استعمال کر لیتے ہیں تو ہر قسم کی کمزوری کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے دودھ چھوارے کا شمار آپ کے دل دماغ اور اصاب کو طاقت دینے والی غزاؤں میں سب سے پہلے نمبر میں کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے آپ کا جسم مضبوط ہوتا ہے پتھے مضبوط ہوتے ہیں اور جسم میں بے پنات طاقت آتی ہے قبض تقریباً ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے ہر دوسرا شخص یہاں تو قبض کچکار ہے یا پھر ٹھیک سے روزانہ اس کا پیٹ ساف نہیں ہوتا چھوارے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اور خاص کر جب آپ چھواروں کو ہلکی آگ پر دودھ میں پکاتے ہیں تو چھواروں کا فائبر اور بھی زیادہ محصر ہو جاتا ہے پھر چاہے آپ کو سخت سے سخت قبض کیوں نہ رہتی ہو اگر رات کو سونے سے پہلے آپ کچھ دن دودھ چھواروں کو استعمال کر لیتے ہیں تو پرانی سے پرانی قبض کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور رزانہ کھل کر اور ٹھیک سے آپ کا پیٹ ساف ہونے لگے گا دودھ چھوارے کا استعمال تھکن کو دور کرتا ہے اور جسم کو فوری طاقت دیتا ہے اس لیے اگر آپ پر بھی پورا دن سستی چھائی رہتی ہے یا آپ پورا دن رات کو بھرپور نین لینے کے باوجود بھی تھکے تھکے رہتے ہیں تو بس دودھ چھوارے کو استعمال کرنا شروع کر دیں ان تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا ہڈیوں کے لیے دودھ چھوارے سے بہتر اور کچھ نہیں دیکھیں دوستو اب آپ کی ہڈیاں اتنی تو مضبوط ہونے ہی چاہیے کہ اگر آپ ایک بار کسی کو پنچ مارتے ہیں تو اس کو پوری زندگی یاد رہے کہ واقعی کسی نے پنچ مارا تھا اس کے علاوہ اگر آپ کے جوڑ درد کرتے ہیں اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو پرشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آپ کے جوڑوں سے آوازیں آتی ہیں تب بھی آپ دودھ چھوارے کو استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ دودھ چھوارے کا استعمال ہڈیوں میں جو چپ چپا ہٹ ہوتی ہے جسے لوبریکیشن کہا جاتا ہے اسے بڑھاتا ہے دودھ چھوارے کے کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے دودھ چھوارے کو اب ڈھنڈا کر کر بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے لیکن اگر آپ نیم گرم اس کا استعمال کرتے ہیں تو نیم گرم دودھ چھوارے کا استعمال جسم سے بلکم کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے اس کے کچھ ہی دن کے استعمال سے آپ کے گلے اور سینے میں جمعی بلکم اکھڑ کر جسم سے باہر نکل جائے گی چھوارہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے پیٹ میدے اور آنتوں کے کینسر ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں دودھ چھوارے کا استعمال بابا سیر کو دور کرتا ہے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہیں یا ان میں سوئیاں چپنے جیسا احساس ہوتا ہے تب بھی آپ اس کا ضرور استعمال کریں کیونکہ دودھ چھوارہ نسوں کو طاقت دیتا ہے جس سے یہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو جاتا ہے دودھ چھوارہ استعمال کرنے سے جسم میں تمام ضروری ہارمونز بیلنس میں آ جاتے ہیں نہ صرف مردوں کے بلکہ خواتین کے بھی اس لئے مردوں اور خواتین دونوں کو دودھ چھواروں کا استعمال ضرور کرتے رہنا چاہئے اس سے وہ بہت سارے مقصود اور پشیدہ امراض سے محفوظ رہیں گے دوستو نوجوان اور بزرگوں کے ساتھ ایسے بچے اور بچیاں جو کہ ابھی قدنکار رہے ہیں ان کو بھی آپ دودھ چھواروں کا استعمال ضرور کروائیں انشاءاللہ تعالی ان کی گروت بہت اچھی ہوگی اور وہ بہت بہترین قدنکار لیں گے دودھ چھوارے کا استعمال آپ کو موٹا نہیں کرتا لیکن ہاں آپ کی جسم کو طاقت دیتا ہے اور جسم کو مضبوط بناتا ہے اور جسم میں مسل ماس کو بڑھاتا ہے اس لئے اگر آپ دبلے پن کا شکار ہیں اور آپ کا چہرہ بلکل پچکا ہوا اور چوسا ہوا سا لگتا ہے تب بھی آپ دودھ چھواروں کا ضرور استعمال کریں کیونکہ زیادہ تر لوگ ویڈ گین کے اچران غلط چیزوں کے استعمال سے اپنے پیٹ کو تنکال لیتے ہیں لیکن ان کا وزن نہیں بڑھتا لیکن اگر آپ دودھ چھوارے کو استعمال کریں گے تو آپ کا ویڈ بھڑے گا نہ کہ آپ کا پیٹ نکلے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں دودھ چھوارے کو بنانے کے صحیح اور روایتی طریقے کی اگر آپ دودھ چھوارے کے استعمال سے برپور فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اسی طرح سے دودھ چھوارے کو بنا کر استعمال کرنا ہے ایک گلاس دودھ چھوارا بنانے کے لیے آپ نے تین سے چار عدد چھوارے لے لینے ہیں اور انہیں آپ نے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے نیم گرم پانی میں بھگو دینا ہے آپ نے ابلتا پانی نہیں لینا بس پانی ہلکا سا نیم گرم ہونا چاہیے جب آپ تین سے چار گھنٹوں کے لیے چھواروں کو پانی میں بھگو دیں گے تو چھواروں کی جتنی بھی گرمی ہے وہ تمام ختم ہو جائے گی اور چھوارے اچھی طرح سے پھول بھی جائیں گے اس کے بعد آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے اور اسے کسی برتن میں ڈال کر چولے پر رکھ دینا ہے دودھ میں آپ نے ایک چھوٹی علیچی کا مو کھول کر چھوٹی علیچی کو بھی دودھ میں شامل کر دینا ہے جب دودھ ہلکا سا گرم ہو جائے تو آپ نے چھواروں کو پانی سے نکالنا ہے اور چھواروں کو بریک بریک کاٹ کر دودھ میں شامل کر دینا ہے دودھ میں چھواروں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے دودھ میں ایک اوبالہ آنے دینا ہے جیسے ہی ایک اوبالہ آ جائے آپ نے آگ کو ہلکا کر دینا ہے اور ہلکی آگ پر تھوڑی دیر کے لیے دوچواروں کو پکنے دینا ہے پانچ منڈ کے لیے دوچوارے کو آپ نے ہلکی آگ پر پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے اب آپ نے اسے نیم گرم ہونے دینا ہے اور نیم گرم ہونے پر چمچ کی مدد سے اسے کھانا ہے دو چھوارے کو ویسے تو زیادہ تو لوگ نیم گرم ہی استعمال کا نمسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ اسے تھنڈا کر کر استعمال کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے دو چھوارے استعمال کرنے کا بہترین وقت یا تو صبح ناشتے میں ہوتا ہے یا رات کے کھانے کے دو گھنٹے بعد بچے اور بچیوں سمیت ہر کوئی دو چھوارے کا استعمال کر سکتا ہے لیکن ایسے لوگ جن کے مسانے میں کرمی بیٹھی ہوئی ہے یا جن کی سکین پر اکثر دانیں، پھینسیاں، ایکنی، پیمپل وغیرہ نکلتے رہتے ہیں وہ دو چھوارے کو استعمال کرنے میں تھوڑی پرہیز کریں پھر چاہے سردیاں ہو یا گرمیاں ہر موسم میں دو چھواروں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس لیے آپ سردیوں کا انتظار مت کریں بلکہ آج ہی گھر پر دو چھواروں کو بنائیں اور انہیں انجوائے کریں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا اور لائک کے بٹن کو بھی تباہ دیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ این بیوڈی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکن کو تباہ دیں اور آل انٹفکیشن کو سیلیکٹ کا لیجئے گا اور اس ویڈیو کو تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا